بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بعض اوقات کبھی کبھی یہ پوچھ بھی لیتے ہیں اچھا اب جس طرح سے ہم نے کاربو ہائیڈیٹس کے بارے میں کہا کہ وہ ایک most important organic compound ہے لیکن اس کی باڈی کے اندر اس کی اپنی ایک الگ importance ہے اس کی الگ chemistry تھی پھر ہم نے protein کے بارے میں کہا کہ وہ بھی ایک most important organic compound ہے اس کی باڈی کے اندر ایک الگ importance تھی اور اس کی ایک الگ chemistry تھی سیم اسی طریقے سے ہمارے پاس جو lipid ہے یہ بھی ایک most important ہی organic compound ہے اگر اس کی ہم chemistry کی بات کریں تو اس کی کیمسٹری میں کاربان ہائیڈوجن اور آکسیجن آتا ہے اب آپ کہیں گے سر یہ تو کاربو ہائیڈیٹ کی کیمسٹری میں بھی آ رہا تھا کاربان ہائیڈوجن اور آکسیجن تو تھوڑا سا آگے چلیں اور دیکھیں یہ کہتا ہے کہ but the ratio of oxygen is much lesser than carbohydrates اس کے اندر جو آکسیجن کا ریشو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اس کمپیرٹو کاربو ہائیڈیٹس آگے کچھ اگزیمپلز آئیں گی ان کے اندر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ دیکھنا کہ اس کے اندر آکسیجن کا جو ریشو ہے وہ کتنا زیادہ کم ہوتا ہے اچھا اگر اس کی ہم distribution کی بات کریں تو یہ widely distributed ہوتا ہے plants کے اندر بھی اور animals کے اندر بھی یعنی کہ high amount plant کے اندر بھی پائی جاتی ہے high amount animal کے اندر بھی پائی جاتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے lipid کے جتنے بھی molecule ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے water کے اندر insoluble ہوتے ہیں بہت important بات ہے اور باقی جتنے organic compound ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹا یہ کیا ہوتے ہیں soluble ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ تھی ہماری کچھ general discussion about lipid اچھا اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں lipid کی classification کے اوپر تو lipid کو تھوڑا سا آسان سمجھنے کے لیے آسان بنانے کے لیے ہم نے اسے چار classes کے اندر divide کیا ہے ایک ہے acyl glass roll جسے ہم fats and oil بھی کہتے ہیں دوسری ہمارے پاس waxes تیسری ہے phospholipids اور چوتھی ہے terpenoids ہم ایک ایک کر کے ان classes کے اوپر discuss کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت آسان ہے اس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے سب سے پہلی جو class ہے وہ ہے acyl glass roll یا جسے ہم fat and oil بھی کہتے ہیں بھئی acyl glass roll ایک ایسا molecule ہوتا ہے جس میں ایک glass roll کا molecule ہوتا ہے اور تین fatty acids کے molecule ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک glass roll کا molecule تین fatty acids کے molecule جب یہ چاروں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو جا کے ایک single molecule بنتا ہے جس کا نام acyl glass roll ہے کلیر اچھا glass roll کیا ہے بیٹا glass roll جو ہے یہ ایک try hydroxy alcohol ہے جو کہ اب بھی آپ کے جو board کے paper ہوئے تھے نا آپ بھی recently تو اس paper میں یہ question آیا تھا نا کہ وہ کون سا molecule ہے جو try hydroxy alcohol ہے تو ماشاء اللہ آپ اتنے اشار تو ہو نہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو ٹک کر کے دیا تھا کہ وہ glass roll ہے تو یہ نئی بک کے اندر انہوں نے بات جو ہے وہ لکھی بھی ہے mention بھی کی ہے کہ یہ جو glass roll ہے یہ try hydroxy alcohol ہے try hydroxy alcohol سمجھتے ہو جس کے اندر تین کاربان ہوں اور وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ oh group لگا ہوا ہو اس کو کہا جاتا ہے try hydroxy alcohol تو ایسے molecule کو کیا کہا جاتا ہے glass roll کہا جاتا ہے اور یہ جو fatty acid ہے یہ قسم کا organic acid ہے ٹھیک ہے تو اس کو لے کے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا اس organic acid کے اندر ایک جو ہے وہ کاربو اگزائلک گروپ ہوتا ہے اور ایک لمبی چین ہوتی ہے hydrocarbons کی تو ایسے molecule کو fatty acid کہا جاتا ہے تو جب تین fatty acid ایک glass roll molecule کے ساتھ link کرتے ہیں تو اس molecule نئے بننے والے molecule کو acyl glass roll کہا جاتا ہے اور ان کی linkage جو ہوتی ہے ان کے بیچ میں جو bond ہوتا ہے وہ ister bond ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے جس طرح سے protein کے amino acid میں کون سا تھا peptide bond gluco carbohydrates monosecrate میں کون سا تھا glycosidic ان کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ ister bond ہوتا ہے تو اس لیے جب glass roll تین fatty acid کے ساتھ ister کے ساتھ bond کرتا ہے تو اسے sterification کہا جاتا ہے پھر یہ زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گی chemistry ہو جائے گی میں اس میں جانا نہیں چاہتا اب اس میں تین fatty acid ہوتے ہیں تو اس لیے اسے triacyl glass roll یا triacyl chloride بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں بھی اس کے اسائل glass roll کے نام ہیں میں نے کہا کہ یہ جو اسائل glass roll ہے یہ زیادہ تر آپ کو پلانٹس اور انیملز کے اندر ملتا ہے کام کیا ہے اس کا یہ کیا کام کرتا ہے یہ energy provide کرتا ہے for different metabolic activities اور اس کے اندر بیٹا دھیر ساری chemical energy ہوتی ہے بتاؤں کتنی energy ہوتی ہے کہ ایک اسائل glass roll کا molecule carbohydrate کے ایک molecule سے دگنی energy دیتا ہے اسائل glass roll content twice energy then carbohydrates اگر آپ کے پاس ایک carbohydrate ہے جس کے اندر چالیس گرام جو ہے وہ energy ایک چالیس جول جو ہے وہ energy ایک مثال کے طور پہ وہ اسائل glass roll کا اگر molecule ہوگا تو اس کے اندر ٹویس ہوگی یعنی کہ ایٹی جول اس کے اندر کیا ہوگی energy ہوگی تو یہ question بھی کئی بار آپ لوگوں کی پی ایم سی کی ٹیسٹوں کے اندر آ چکا ہے اچھا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک estimated جو ہے وہ شخص ہے انسان ہے جو کہ adult size کا ہے adult ہے اس کے اندر جو ہے وہ 16 kg approximately fat پایا جاتا ہے اور اگر اس 16 kg fat کی ہم energy کو count کریں تو وہ کتنی بنتی ہے one leg 44,000 kilo calories بنتی ہے یہ بیٹا بہت زیادہ energy ہوتی ہے اس کو ختم کرنے میں بہت سارے منتھ لگ جاتے ہیں تو ایک approximately average size کا جو adult انسان ہوتا ہے اس کے اندر 16 kg fat which is equivalent to the one leg 44,000 kilo calories energy تو یہ important باتیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے بچے اچھا اب یہ جو اسائل گلاس رول ہے اس کے ہوتے ہیں دو ٹائپس mostly آپ کی بورڈ کے پیپرو میں بھی آ جاتا ہے ایک کو کہا جاتا ہے saturated اسائل گلاس رول دوسرے کو کہا جاتا ہے unsaturated اسائل گلاس رول بھئی saturated اسائل گلاس رول کو saturated کہتے اس لیے کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسرا بونڈ بننے کی گنجائش نہیں ہوتی یہ complete ہوتا ہے complete saturated ہوتا ہے تو اس میں صرف آپ کو single bond ملے گا کاربان ایٹمز کے بیچ میں کہیں پہ بھی آپ کو double bond نظر نہیں آئے گا تب بھی تو اس کو saturated fatty acid کہا جاتا ہے جبکہ ہم unsaturated fatty acid کی بات کریں اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے double bond بننے کی اس کے اندر double bond بن سکتا ہے ایک double bond دو تین چار بہت سارے اس کے اندر double bond جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اس لیے تو اسے unsaturated کہا جاتا ہے اب جو saturated جتنے بھی اسائل گلاس رول ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے solid ہوتے ہیں ordinary temperature کے اوپر کیونکہ یہ fat کی فارم میں ہوتے ہیں اور جو unsaturated ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے liquid ہوتے ہیں ordinary temperature کے اوپر کیونکہ یہ oil کی فارم میں ہوتے ہیں اب oil کی فارم میں تو زیادہ تر plants میں پائے جاتے ہیں unsaturated اور جو saturated fat کی فارم میں تو یہ زیادہ تر animals کے اندر پائے جاتے ہیں اور اگر میں اس کی آپ کو example دوں تو example بنتی ہے esterine کی esterine کہا جاتا ہے آسان لفظوں میں بیف اور مٹن کو بیف کہا جاتا ہے جو کاؤ بفیلو ہوتی ہے اس کے میٹ کو مٹن کہا جاتا ہے گھوٹ کے میٹ کو تو ان کے اندر جو فیٹ پایا جاتا ہے اس کو سٹیرین کہا جاتا ہے اب اس کا فارمولہ آپ دیکھیں کہ کاربان 57 ہیں ہائیڈروجن 110 ہیں آکسیجن دیکھیں کتنا اچھے تو ہم نے یہی کہا تھا نا کہ نسبت کاربان کے کاربوائیڈریٹ کے اس کے آکسیجن کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ کم ہے آلکہ کانونان آکسیجن کو بھی 57 ہونا چاہیے لیکن اتنا نہیں ہے تو یہ مثال تھی ہمارے پاس فیٹ کی اسی طرح سے اگر ہم لینولین کی بات کریں تو اس کا جو فارمولہ ہے وہ ہے C57 H10406 صرف ہائیڈروجن کا فرق ہے اس میں 110 ہیں اس میں 104 ہیں باقی کوئی اس کے اندر نہیں ہے اور یہ کس میں پایا جاتا ہے کارٹن سیڈ کے اندر لینولک ایسیڈ پایا جاتا ہے فائل کی فارم میں پایا جاتا ہے صحیح بیٹا تو یہ جو ہیں آپ کو چار فرق پتہ ہونے چاہیے تین فرق ہیں ایک ایک اگزیمپلز ہیں جو کہ آپ کے بورڈ کے پیپروں میں آ سکتی ہیں یہ فارمولاز بھی آ سکتے ہیں سنگل ڈبل بونڈ والا کسٹن تو ویسے ہی آپ لوگوں کی پی ایم سی کی ٹیسٹ میں آتا رہتا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے اس ایمیج کی اندر آپ کو سیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ دکھایا جا رہا ہے آپ پوری سپریٹ چین کے اندر دیکھیں you will never find any ڈبل بونڈ in this structure کہیں پہ بھی آپ کو یہاں پہ کاربان کے بیچ میں ڈبل بونڈ نہیں مل رہا جبکہ آپ unsیچوریٹڈ فیٹی ایسٹ کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو باقیاد یہاں پہ ایک پرومیننٹ ڈبل بونڈ نظر آ رہا ہے اسی طرح سے یہاں پہ صرف ایک ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں جس طرح سے لینولین ایسٹڈ جو میں نے آپ کو بتایا یہ والا اس کے اندر میرے خیال میں کوئی دو سے تین جو ہیں وہ ڈبل بونڈ پائے جاتے ہیں i think دو پائے جاتے ہیں مجھے اتنا ایکزیکٹ یاد نہیں ہے بہرحال ایک سے زیادہ ہی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی جو ہے کلاس کے اوپر ہماری جو اگلی کلاس ہے وہ ہے فوسفو لپیڈ اچھا اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ فوسفو لپیڈ اور گلاس رول کے اندر کیا فرق ہے ایک چھوٹا سا فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ جس طرح سے اسائل گلاس رول کے اندر تین فیٹی ایسٹڈ تھے ایک گلاس رول تھا لیکن جب ہم فاسفو لپیڈ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک گلاس رول ہے دو فیٹی ایسٹڈ ہیں ایک فاسفیڈ گروپ ہے اور ایک کولین گروپ ہے تو یہ جب چار مالیکیول آپس میں ملتے ہیں تو تب جا کے آپ کا ایک سٹرکچر بنتا ہے جس کا نام فاسفو لپیڈ ہے امیرے کے سمجھ آ گیا ہوگا یہاں پر لکھا ہوگا ہے کہ فاسفو لپیڈ is similar to the اسائل گلاس رول جیسے اسائل گلاس رول اسی طرح سے فاسفو لپیڈ ہوتا ہے except one fatty acid صرف ایک fatty acid replace ہو جاتا ہے فاسفیڈ گروپ کے جو کہ نائٹروجینیس کمپاؤنڈ جس کا نام کیا ہے کولین اب یہ کولین ایک نائٹروجینیس کمپاؤنڈ ہے جو کہ فاسفیڈ گروپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے باقی اس کے اندر دو fatty acid ہوتے ہیں ایک glass roll کا مالیکیول ہوتا ہے ٹھیک کلیر ہو گیا تو اس میں ایک ہوگا کیا glass roll کا مالیکیول دو ہوں گے fatty acid کے مالیکیول ایک ہوگا فاسفیڈ گروپ اور ایک ہوگا کولین کا مالیکیول کولین کیا ہے ایک نائٹروجینیس کمپاؤنڈ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا فاسفو لپڈ کا رول کیا ہوتا ہے باڈی کے اندر جس طرح سے salglycerol کے بارے میں پڑا وہ انرجی دیتا ہے تو فاسفو لپڈ it is the most important class of lipid biological point of view سے lipid کی سب سے زیادہ یہ important class ہے کیونکہ ہماری جو plasma membrane وہ totally کس کی بنی ہوئے فاسفو لپڈ کی بنی ہوئے the most most important thing that فاسفو لپڈ is the most important class of the lipid because it is found in the plasma membrane of all living cells جتنے living cells ہوتے ہیں ست کی plasma membrane کے اندر آپ کو فاسفو لپڈ ملے گا اچھا فاسفو لپڈ کے دو end ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ end ہوتا ہے جو water loving end ہوتا ہے دوسرا وہ end ہوتا ہے جو water fearing end ہوتا ہے جو water loving end ہوتا ہے اس کو hydrophobic hydrophilic کہا جاتا ہے اور جو water fearing end ہوتا ہے اسے hydrophobic کہا جاتا ہے اب یہ جو hydrophilic ہے یہ polar end ہوتا ہے کیونکہ water polar molecules water loving ہوتا ہے اور یہ اس کا head ہوتا ہے میں سمجھاتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جو end ہوتا ہے وہ hydrophobic end ہوتا ہے یہ non polar ہوتا ہے water fearing ہے جو پانی سے نفرت کرتا ہے پانی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ hydrophobic end hydrophilic end یہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا لیکن اب یہ جو لکھا ہو ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ایک نکالیں میں مار کر چینج کروں تاکہ یہ prominent ہو جائے ورنہ ایسے آپ کو نظر نہیں آئے گا تو یہ پہ آپ یہ ایک جو صرف یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایک کو باہر لے کے آئے تو یہ جو اوپر آپ کو نظر آرہا یہ اوپر یہ اس کا head ہے یہ اس کا کیا ہے head اور یہ جو head ہے water loving یہ water سے love کرتا ہے اور یہ جو کی tail ہے یہ hydrophobic جو water سے fear کرتی ہے تو plasma membrane کے اندر آپ پوری phospholipides کے آپ کتنے نظر آرہے ہیں دو ایک ایک اوپر والا head یہ پورا پورا یہ پورا head اور یہ نیچے کیا نظر آرہی ہے tail نظر آرہی ہے اب یہ جو head ہے یہ polar nature کا پانی سے پیار کرتا ہے یہ non polar nature کا water loving نہیں ہوتا یہ water fearing ہوتا ہے ان کی arrangement کیوں ہے کام کیسے کرتے سب چیزیں آپ بتاؤ گا جب plasma رین کو chapter 3 میں discuss کریں گے تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو بات یں لکھ ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں تھی clear اچھا اس کے بعد ہماری next class ہے waxes چھوٹی سی class ہے waxes سب پہلے پتاؤ ہو نا چاہئے کیا lipid کی class ہے composition دیکھیں جیسے phospholipid کی composition تھی cell glass roll کی تو اس کی کوئی composition ہوگی اس میں کیا ہوگا ایک molecule ہوگا fatty acid کا بیچ میں تو bond history ہونا ہے اور ایک لمبی chain ہوگی کس کی alcohol کی ایک fatty acid کا molecule ایک لمبی chain alcohol کی ہوگی اور بیچ میں easter bone ہوگا ایسے molecule کو waxes نیچر میں ملے جس طرح سے 20 wax ہے 20 wax سمجھتے ہیں وہ جو آپ شہد نکالتے ہیں سارا چھتے سے پیچھے بچ جاتا ہے اس کو 20 wax کہا جاتا ہے دوسری ہے cutin میں نے پتوں کے اوپر لیئر ہوتی ہے پتوں کے اوپر لیئر ہوتی ہے لپیڈ کی بنی بھی ہے wax کہا کہا پائی جاتی ہیں یہ پروٹیکٹیو کوٹنگ سٹیم کے اوپر جو پلانٹ کی سٹیم ہوتی ہے پلانٹ کی چھوٹی ڈنڈیاں ہوتی ہیں پلانٹ کے پتوں کے اوپر جو پیٹل ہوتے ہیں جو پھول ہوتے ہیں جو پھول ہوتے ہیں ان کے اوپر سکن کے اوپر جو اینیمل کی سکن ہے پھر ہماری جو سکن ہے اس کے اوپر اور جو فر یا پھر فیدرز ہوتے ہیں فر کہا جاتا ہے جو کبوتروں کے اوپر پرندوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پورے جسم کے اوپر لگے ہوتے انہیں فیدرز کہا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کے اوپر یہ ساری چیزوں کے اندر ویکس موجود ہوتا ہے اور یہ کسم کی پروٹیکٹیو کوری کس چیز سے پروٹیکٹ کرتی ہیں وارٹر لوز سے پروٹیکٹ کرتی ہے بکرز ویکس آر وارٹر ریپیلنٹ یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا دیں کہ ویکس جتنے بھی فرکشن کو ریڈیوز کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ماشینوں کے اندر پہلے کے دور میں بلو ویل ایک مچھلی ہے ایک میمل ہے اس کے سپم سے نکالا جاتا تھا پہلے ویکس کو اپٹینڈ کرتے تھے سپم کے ویل سے لیکن اب چیز اپٹینڈ کر رہے ہم سیمنٹ یا چنیس یا جس ججوبہ پلانٹ بھی کہتے ہیں اب یہ ججوبہ پلانٹ دیکھنا مجھے بتانا کہ کسے کہا جاتا یہ آپ کھاتے بھی ہو اور اس کا سیزن تو مجھے ہمارے پاس ہمارے پاس ترپینوائیڈ سی یہ لپیڈ کی سب سے بڑی کلاس ہے لارج کلاس اور آئیس اپری نائیڈ یونٹ کی بنی ہوئی ہے پانچ کاربان ہوتے ہیں آٹھ ہائیڈروجن ہوتے ہیں یہ فارمولا کبھی پوچھ لیتے ہیں آئیس اپری نائیڈ یونٹ کھا چار ہوں بہت زیادہ آسان اگر میں آپ کو یہیں بتانا چاہوں منٹوں کے اندر یہ جو ترپین ہیں یہ زیادہ تر کلاس ترپین استعمال ہوتی پرفیوم کے لیے جو ہمارے پاس ہورمون ہوتے ہیں جو انسان کے سیکس کو جنڈر کو کنٹرول کرتے ہیں میل کا جنڈر فیمیل کا جنڈر ان سے ریلیٹڈ جو ہورمون ہوتے ہیں جو کیمیکل میسنجر ہوتے ہیں وہ سارے سارے سٹیرویڈ کلاس سے بلون کرتے ہیں اور جو کولیسٹرول ہے وہ سٹیرویڈ کلاس سے بلون کرتا ہے کیروٹینوائٹس جو ہیں یہ کلر پروڈیوسنگ کلاس ہوتی ہے پلانٹ کے اندر جو پیگمنٹ ہوتے ہیں وہ ان کیروٹینوائٹس کی وجہ سے آتے ہیں اور جو آخری کلاس ہے پروسٹرول ہارمون ہوتا ہے جس کے کام میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تین کلاس یں تو یہ ہی کلیر ہو گئی نا کہ سٹیرویڈ سے سیکس ہارمون اور کولیسٹرول بلون کرتا ہے کیروٹینوائٹس سے پگمنٹ بلون کرتے ہیں باقی پروسٹرول گلینن کے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی میں آپ آگے چل کی بتا دیتا ہوں پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ترپینس جس کا بیسک آئیڈیا میں نے آپ دے دیا ہے بھائی اب یہ جو ترپینس ہیں یہ پرفیوم ہوتے لیمون جو کے لیمن سے بنتا ہے مین تھول جو کے پیپر منٹ آئل سے بنتا ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کس پرفیوم کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں کون سا پرفیوم آپ لگانا پسند کرتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اچھے یہ کہتا ہے ڈیری ویٹیو آف سم ترپین کچھ ترپین کے ڈیری ویٹیو سکتے ہیں ترپین کو نکال سکتے ہیں تو وہ زیادہ تر وائٹامن اے کے اندر اور وائٹامن اے ٹو جو کے ویجن کے لیے زیادہ تر کام آتا ہے تو اس سے ہم ترپین کے ڈیری کرواتا ہے ویجن کے لیے ایمپورڈن ہوتا ہے اس کا کام شریف ویجن نہیں ہے آپ اس کی ڈیٹیل کو دیکھو وائٹامن اے کی پتہ نہیں کتنی بڑی ڈیٹیل کتابیں بھری ہوئی ہیں لیکن ہمیں یہ ہی سکھا جاتا ہے کہ ویجن کے لیے کام آتا ہے بہرحال میں وائٹامن اے کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا آپ کی میرے خیال میں کی ٹاپک ہے اس میں وائٹامن کی ڈیٹیل ہے تو آپ پڑھو جب ہو تو مجھے بتا دینا اس کے دو تین اور کام بھی اچھا یہ کہتا ہے it is the main constitute of chlorophyll chlorophyll کو لیٹیکس کی سنتیسائز ہوتی ہے اس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ question بھی پی ایم سی میں آ چکا ہے کہ رب اور لیٹیکس کی سنتیسائز کے لیے لیپیڈ کی کون سی کلاس استعمال ہوتی ہے ترپین بیٹا یہ ربر اور لیٹیکس لے پریشان نہیں ہو نا آپ نے دیکھ ہو گا کچھ پودے سے ہوتے ہیں جن کو ہم کٹتے ہیں اس سے وائٹ قسم کا فلیوڈ نکلتا ہے یا درختوں سے ایک قسم کی جو خور نکل رہی ہوتی ہے اس کو ربر لیٹیکس کھا جاتا ہے تو اس کو لے ملتے ہیں جہاں سے ہم ترپین بنا سکتے ہیں کلوروفل بنانے کے لیے کام آتا ہے کولیسٹرول کا انٹرمیڈیٹ بھی ہے اور یہ والی بات پی ایم سی کے پوائنٹ او جس ایمپورڈن ہے ربر اور لیٹیکس کے سنٹیس کے لیے بھی ترپین کا استعمال ہوتا ہے نیکس تیسٹرون فیمیل کا سیکس ہارمون ہے پریگننسی کو مینٹین کرتا ہے تیسٹروسٹیرون میل کے اندر سیکنڈری سیکشوال کریکٹر دیتا ہے اسٹروجن فیمیل کا ہارمون کو مینٹین کرتا ہے یہ جتنے بھی ہارمون یہاں پہ لکھے ہوئے یہ سارے سٹیرویڈ کلار سے بنتے ہیں اندر جو تین رنگ سے پورے پورے چھ کاربان ہوتے ہیں اور ایک رنگ جہاں آپ کو نظر آئے جس میں ٹوٹل اس طرح سے چار رنگ ہو اور ان چار رنگ کے اندر تین رنگ کے اندر آپ کو پورے چھ کاربان ملیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آخری رنگ کی اندر آپ کو کتنے کاربان ملیں پانچ کاربان ملیں تو آپ سمجھ جانا کہ اسے مالیکیول کو کیا کہا جاتا ہے اب یہ جو سارے آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل کاربان اس کے بنتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ آپ سترہ کاربان میں نے کاؤنٹنگ بھی لکھ موسٹ امپورنٹ کمپورنٹ ہے آپ کو بتا ہے کہ ہماری سیل میمبرین کے اندر پچاس پرسنٹ کولیسٹرول پایا جاتا ہے یہ کسٹن پی ایم سی کی ٹیسٹ میں بھی آ چکا ہے میں آپ کو سیل سٹرکچر اور فنکشن چپٹر تھری کے اندر سمجھاؤ جب ہم پلازما برین پڑھیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دو بات امپورنٹ تھی جو آپ نے یاد رکھ نہیں ہے کولیسٹرول والی اور دوسرا سیکس ہرمون والی ہمارے پاس جو سیکنڈ لاس کلاس ترپینوائیڈ کی وہ کروٹینوائیڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کلاس پیگمنٹ پروڈیسنگ کلاس پیگمنٹ جو کلر پروڈیوس ہوتے جس طرح ریڈ اورنج ییلو کریم براؤن کلر جو پلانٹ میں ہوتے وہ ان کروٹینوائیڈ کی وجہ سے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں اچھا جس طرح سے سٹیوروائیڈ کا آپ نے بتایا کہ چار رنگ ہوتی ہیں ہر کسی بتاتے آرے ویگس کا اسی طرح سے کروٹینوائیڈ کا پتہ کیسے چلے گا ایک لمبی چین ہوگی فیٹی ایسیڈ کی اور آخر میں اس طرح کی آپ کو چھے کاربان کی جو ایک رنگ ملے گی اس طرح کا جب آپ کو ملے تو آپ سمجھ جانا کہ we are discussing about the carotenoids a molecule having long chain of fatty acid کی ہوگی 6 میمبر کی آخر میں جو کاربان رنگ ہوگی اور اس مالیک کو کیا کہا جاتا ہے یہ جو ہے پیگمنٹ پروڈیسنگ میں نے آپ سٹارٹ میں بتا دیا کچھ امپورٹن پیگمنٹ جو آپ کی لکھے میں کتاب کی اندر وہ carotenoids کے وہ ہیں carotene اور zentho phil دیکھو carotenoids اور carotene میں فرق ہے بچوں کو یہ فرق سمجھ نہیں آتا carotenoids سارے پیگمنٹ کو کہا جاتا ہے اس carotenoid کے اندر جو خاص پیگمنٹ ہے ان میں سے خاص پیگمنٹ کا نام carotene ہے جو کہ orange یا پھر red color دیتا ہے جو zentho phil یہ yellow color دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی pigmented groups پائے جاتے ہیں جن کو tetra pyrrole کہا جاتا ہے اور یہ mostly بلونگ کرتے ہیں کس کے اندر important ہوتے ہیں chlorophyll کے اندر pigmented compound پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے cytokrome pigments ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے photosynthesis کے اندر ایک اچھا رول play کرتے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ bio energetic chapter number 4 میں discuss کریں گے تو overall conclusion کیا بنا ایک آپ کو بتاؤ ہونا چاہیے کہ carotenoid بنتا کیس ہے دوسرا یہ pigment producing class ریڈ اور orange color دیتا زینت phil yellow color دیتا اللہ اللہ خیر صلاح باقی یہ جو point ڈکھی ہے جس طرح سے carotenoid ایسی طرح تیٹرا پائرول ہے اس کے اندر آپ خلور آ جاتا ہے دوسرا سائٹو خروم پیگمنٹ آ جاتے تو کوئی اس میں فارسی تو نہیں ہے خلور کر رہا ہوں اکیڈمی تو میرا ہو گیا ہے ریسرچ بھی ہو گئی ہے بھی thesis لکھنی ہے تو اس کے اندر میں نے پروسٹا گلانین کے اوپر ایک اچھی خاصی ڈیٹیل ہم نے پروسٹا گلانین کی وجہ سے ہوتا ہے بلیڈ کلوڈ کی فارمیشن کے اندر پروسٹا گلانین کا رول ہوتا ہے لیبر انڈکشن کے اندر جو ڈیلیوری کے ٹائم فیمیل کو پین ہوتا ہے اسے لیبر کہا جاتا ہے اس کی انڈکشن کے اندر پین انڈیوز کروانا ہوتا مجھے امید ہے کہ دھیر ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھنے کو ملتی ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھتے بھی ہوں گے اچھے طریقے سے اپنے کوپی جنرل پین پین وں ملتی